اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں پھر ان کی ذرا ویورشیف دیکھ لیں دو ڈائیسوں سے زیادہ لوگ پچاس ساٹھ ستر لوگ دیکھتے ہیں اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو پچاس ہزار لاکھ کراس کیوئی ہے سرویس میں سے کہ میری تصویر لگائیوئی ہے اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں لوگ کہتے ہیں جی 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 صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں نا سرکار بالکل غلط بات میرے دو سو مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڈ کی ہٹی ہیں کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہے یہ تو دوہزار پندرہ کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزمال لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے جی ہاں ورنہ دوہزار آٹھ میں ریکارڈنگ شروع ہوئی دوہزار دس اکتوبر سے پراپر دوہزار دس سے لے کر دوہزار پندرہ سولہ تک پانک چھ سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں بلکہ تھامنیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے ابھی بھی نائنٹی پرسنٹ مسئلہ نمبر کے تھامنیلز ہے ہی نہیں ہیں یہ تھامنیلز تو لگنے شروع ہیں دوہزار آلموسٹ سولہ ستنہ کے اندر پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھامنیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا اور دوسرا تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی میں ہیں ان کی تو اپنی ویورشیپ سیکڑوں میں ہیں ان کی تصویر لگا کہ میری ویورشیپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لوجیکلی سپیکنگ یعنی مفتی منیب صاحب ساد رزوی صاحب کو ساد بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے چودہ یا پندرہ ہزار بندے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے ملاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کیا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ سوہ لاکھ بندہ دیکھ لے چوبیس ایٹھالیس گھنٹوں کے اندر تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے ساد رزوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر گی ساد رزوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارث پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ تو چودہ زار بندہ دیکھ رہا ہے امت کروائیں انجینئر صاحب اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب حضرت صاحب جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے تو بہت بڑی بات ہے تو چلے انڈریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوئے ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جوڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ نہیں